اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے قرآن مجید میں ایک موقع پر اشارت فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ صَاحُونَ سو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے ہی بے خبر ہے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن انہیں پتا ہی نہیں کہ ہماری نماز ہمیں بتا کیا رہی ہے ہماری نماز کا سبق کیا ہے اس کے اثرات ہی ان کے وجود پر مرتب نہیں ہوتے جبکہ نماز کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے نماز کے نتیجے کے اندر آنکھوں کو پاکیزگی ملتی ہے خیالوں کو طہارت ملتی ہے سوچوں کو نور نصیب ہوتا ہے باطن کا تذکیہ ہوتا ہے من کا تصفیہ ہوتا ہے اندر سترا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے والا ایک سالے اور پاکیزہ انسان بن کر کے معاشرے کا کارامت فرد بن جاتا ہے لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اس کی کرتوتیں بھی ایسی ہیں کہ اللہ کی مخلوق اس سے تنگ ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ نماز سے آگاہ ہی نہیں ہوا اس نے وہ نماز پڑھی ہی نہیں جو مقصود شریعت تھی